اینڈیا آج تک آپ کی آواز میں ہوں صدرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا آج تک لائف ٹی وی نیوز تو چلے چلتے ہیں تازہ خبروں کی اور خبر یو پی کے امیتھی سے ہے آج علی کی رحمت کمیٹی نے وادی کی مطابق امیتھی کی انہونا میں دو لوگوں کو چھوٹی چھوٹی دکان کا سامان دے کر آتن نربھر بنانے کا پریاز کیا ہے کمیٹی کے مکھے سلاکار و سماسیوی محمد صلی اللہ نے بتایا کہ کمیٹی کے ادھیا عصرہ رحمت و محمد سونی نے کہا ہے کہ چھیتر کے لوگوں کے لیے میں دن رات محنت کرتا ہوں اور ان کے نردیش پر آج دو لوگوں کو دکان کا سامان دے کر لاب دیا گیا ہے تتھا تین لوگوں کو مہینے بھر کھانے کا راحت سامگری و ایک بٹیا کی شادی کے لیے اپار دیا گیا ہے لوگوں نے علی کی رحمت کمیٹی کا آبھار ویقت کیا ہے کمیٹی کے صدس سے عبرار وسیم جمال وارز چاند امیت کمار قاسم زفر سلمان اسلم ریاست زبیر تنویر وہ کمیٹی کے انہیں صدس سے موجود رہے امیٹی سے زیلہ سموات داتا آمیر حسین کے خاص ریپورٹ وہی لوگ یہاں پر موجود ہیں اور زیادہ ہماری ٹیم میں جیسے ہمارے عدیقش اسرار بھائی کا مینے نام لیا سونی بھائی ہیں ریاست بھائی ہیں یہ سبھی لوگ مل کر کے ایک مقصد کے تحت کہ کیسے بھی ہم اس سماج میں کچھ بڑا بدلاؤ لائیں بڑا بدلاؤ تب ہی آئے گا جب ہم خود سڑک پر اتریں گے ہم خود لوگوں کی گھروں تک پہنچیں گے ان کے اندر دیکھنے کی ان کے درد کو محسوس کرنے کی کوشش کریں گے اسی کو لے کر کے رحمت علی فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے اور میں امید کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جس طرح ایک سٹوڈینٹ ہوں آپ لوگوں کو بتا دوں میں ایک سٹوڈینٹ ہوں جواہل لائل نہرو یونیورسٹی جن یو کا سے میں پی اچڈی کر رہا ہوں آ کر کے جب میں اس مٹی پہ کھڑا ہو کر کے جو مدد کرتے ہوئے جو مجھے آج خوشی ہو رہی ہے شاید ہی کبھی ہوتی ہوگی سماج بدلنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے آؤ رحمتِ علی فاؤنڈیشن سے جڑیے اور سماج کو بدلیے اسی لیے ہمارا سلوگن ہے سیب ونس سیب ہیومن انسان کی بدت کرو پوری انسانیت کی مدد ہو جائے گی تو اسی کے ساتھ میں چاہوں آج یہ کس پرکار کا کارکرم تھا یہ علی رحمت کمیٹی بابا گن جگدیسپور کے ساوجینے سے ہم لوگ آئے ہیں آج ہم لوگ کو پتا چلا کی ہمارے ادھوگی چھتر جگدیسپور کے اتلوا گاؤں ہو جہاں پر ایک پریوار میں ایک بیٹیا کی سادھی ہے جو کافی گریب ہیں ان کے پاس سادھی کے لیے تھوڑا بہت پریسانی تھی جو علی کے رحمت فاؤنڈیشن کمیٹی کو ایک رجوان بھائی کے مادھیان سے جانکاری ہوئی تو علی کے رحمت کمیٹی کے فاؤنڈیشن کے جو سنستاپک ہیں ادھیکش ہیں اسرار بھائی اور سونی بھائی انہیں نے تتکال روپ سے سادھی کا کچھ سامان خریدوایا ہے جیسے کولر ہے پنکھا ہے کولر ہے ڈینر سیٹ ہے سربس سیٹ ہے سمائی سیٹ ہے بھگولا ہے پیٹی ہے کورسی ہے کسلا ہے سب لے کر ہم لوگ آئے ہیں اور بیٹیا کی سادھی کے لیے مدد کرنے آئے ہیں ہم لوگ بینا سوارت بینا بھید بھاؤ بینا جات پات کے ہم لوگ مدد کرتے ہیں لوگوں کی اور آج اس سے پہلے ہم لوگ انہونا میں لقش کے مطابق ہم نے وعدہ کیا تھا کہ علیق رحمت کمیٹی سے پرتیک مہینے ہم لوگ کچھ دکانے دو تین دکانے ڈلوائیں گے لوگوں کا آتمنیر بھر بنائیں گے تو اس حساب سے آج ہم لوگوں نے انہونا میں ابھی دو پریوار کو آتمنیر بھر بنانے کے لیے دو لوگوں کو دکانے چھوٹی چھوٹی دکانے کروا کر اور ایک پریوار کے گھر میں آگ لگ گئی تھی اس کو بھی راسن اپلپد کرائے ہیں جو ایک مہینے وہ بھی بیچارہ کھا سکے گا اور ابھی آگے سام تک ایک دو راسن دینا ہے جو سونا میں ہے اور ایک سرائیہ میں ابھی بھی ہم لوگ وہاں بھی جا کر دیں گے اور ہم لوگ بیٹیا کو دعائیں دیتے ہیں کیونکہ اس کی اچھی سے سادھی ہو اور ہم لوگ یہی دعائیں دیں ہیں دھنواز شکریہ آپ کو بتاتے چلے کوبیڈ ڈائن کے چلتے پورا دے سو بیس پریسان تھا لیکن کہیں نہ کہیں ایک ایسی فاؤنڈیشن ہے جس سے گریبوں کے تھالی میں بھوجن بھرنے کا کار کیا جا رہا آپ کو بتاتے چلے امیٹھی جنپت کے سکول بجار تھانہ چھت کے بابا گنج کی ایک علی کی رحمت فاؤنڈیشن ہے جس سے گریبوں کے پیٹ بھرنے کا کار کیا جاتا ہے کہیں سے سوچنا مل جاتی ہے تو ان کو جو ہے راسن مہیا تل سابون جتنا بھی خاص ہماغری ہوتا ہے گریب پروار کو مدد کرنے کا کار کیا جاتا ہے علی کی رحمت فاؤنڈیشن کے سنچالک اسراغ بھائی وہ سونی جو ہے تمام لوگوں نے جبیر بھائی اس کمیٹی میں ہیں تو جیسا کی ہمارے انڈیا تگنیو چینل کے مددیم سے جب ہم کو جانکاری ہوئی تو ستھین میں یہاں ان کی مدد کی جا رہی ہے تو آج انڈیا تگنیو چینل کے مددیم سے میں کل لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں جیسا کی آپ کی رحمت فاؤنڈیشن ہے تو اس میں جیسے گریبوں کی مدد ہوتی ہے تو کیا کیا اس میں سامانگری دی اس میں آٹا ہے چاوال ہے دال ہے کئی پرکار کی تیل ہے سابون آبون ہوتا ہے کچھ ملو نگدی پیسے بھیے جاتے ہیں بھائی لوگ سب لوگ اس میں جڑے اور جیدہ جیدہ لوگ جڑے اس میں مدد کرے تاکہ ہم اور لوگ مدد کر سکیں اب وہ جیسا کی علی کی رحمت فاؤنڈیشن ہے جس سے مطلب گریبوں مدد ہوتی ہے اور ان کی کمیٹی کے دوارہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے کمیٹی میں لوگ جڑے تاکہ میں اور بھی گریب پروار کی مدد کر سکھو میں انڈیا تک چینل سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیشہ یہ علی کی رحمت فاؤنڈیشن پھولے پڑھے آگے بڑھے اور جو ہے اس سے گریبوں کی مدد ہوں